اپنے cgacf کے جو گروپ میں ہیں کافی میجورٹی تو ایسے سٹورنٹس ہیں جو فولی ڈیڈیکیٹڈ ہے اس کے لئے کرپریشن کر رہے ہیں اور ایکچول میں وہ کہیں نہ کہیں ابھی جاپ کے پروسیس میں ہیں دیورنگ پروسیس ہیں تو ابھی جاپ نہیں ہے ان کے پاس تو ان کے پاس ٹائم ہے وہ فورسٹی کو یا ادر سبزیکٹ کو کافی ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن کافی ایک بڑا حصہ ایسا بھی ہے جو کہیں نہ کہیں ورکنگ کلاس میں ہے ورکنگ کر رہے ہیں جوب ہے اس کیس میں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ سبزیکٹ کو ایک لیمٹ سے زیادہ ایکسپلور کر سکے تو اس سے پہلے ابھی تک آپ کو جو cgacf کے جو گروپ میں ویڈیو پروائیڈ کروائے گئے تھے وہ راجستان ایسی اف والے تھے جہاں تک ایک لیمٹ تھی اسے وہاں تک آپ کو دے دیا گیا ہے اب اگلی جو کلاسس آئیں گے وہ آپ کو cgacf کی پارٹیکولرلی ریکارڈیڈ ویڈیو ہی آئیں گے اب کیونکہ یہ فرسٹ ہے ریکارڈنگ میں خاص کر اس میں تھوڑا ڈیلے ہوا ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ کو سیدھے سیدھے یہ ویڈاوٹ ایڈیٹڈ پروائیڈ کروا دیا جائے گا اب بات کر لیتے ہیں اپنے جو ایک کومن فریم ورک کی جیسے کہ آپ کو جو اسٹارٹنگ میں اورینٹیسن کلاس میں بولا گیا تھا کہ آپ کو ٹوٹل چار موڈیول کر دی جائیں گے چار موڈیول ایک ٹائپ سے جو اپنا آئی ایف ایس کا سیلیبس ہے ان کے چار جو سیکسن ہوتے ہیں تو اس ٹائپ سے اپنے چار موڈیول تھے اس میں اپنے چار موڈیول میں فرسٹ موڈیول الموسٹ پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا اس میں ایک جو ٹاپک تھا انڈین ٹری سپسیج وہ چھوٹا ہوا ہے سیکنڈ موڈیول جو تھا اس میں اگرو فورسٹی سوسیل فورسٹی وارٹر سیڈ منیجمنٹ اور اس کا ایک پارٹ اور ہے جی ایف ایم جوائنٹ فورسٹ منیجمنٹ جیسے ہم منسوریشن کے ساتھ کر چکے ہیں وہ فورسٹ منیجمنٹ کے ساتھ کر چکے ہیں ورکنگ پلن کے بعد میں اپنے اسے بڑا ہوگا تو سیکنڈ موڈیول کا کافی حصہ ہو چکا ہے ریمیننگ اس تھرڈ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد دیکھ لیں گے اسے اس کے بعد آتا اپنا تھرڈ موڈیول تھرڈ موڈیول میں اپنے بیسیکلی پانچ سبجکٹ آتے ہیں جس میں ایک تو ہے اپنا فورسٹ منیجمنٹ اور ورکنگ پلان اسی سے جڑا ہویا ورکنگ پلان ہے مطلب ایک فورسٹ منیجمنٹ دوسرا ورکنگ پلان ہو گیا تیسرا آپ کا تھا فورسٹ منسوریشن اور چوتھا تھا ریموٹ سینسنگ اور اسی سے جی آئی ایس وغیرہ جڑا ہے تو اس ٹائپ سے چارڈ تو ہو چکے ہیں اب اپنا پانچ با آتا ہے فورسٹ سرونگ اینڈ انجینیرنگ تو یہاں پر آپ کو جو ویڈیو سیریز میں جو آپ آئیں گے یہ تھوڑا سوٹ ہوں گے اور ٹوٹل چھتی سکر پی ایسی کی جو ریکوارمنٹ ہے اس کے ایکوارڈگ ہوں گے اگر آپ میں سے جس کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے تھوڑا چاہتا ڈیٹیل میں چاہیے یا پھر ان کی پلاننگ ہے کہ ان فیوچر وہ آئی ایس وغیرے کی پرپریشن کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائپ کی ٹیکسٹ میسج کر دیں تو جس سے جو راجستان کے کچھ ویڈیو ہیں جہاں تک اگر پوسیبل ہو پایا یا پھر ادھر کچھ آئی ایس کے جو ویڈیو اگر جہاں ریکوارمنٹ لگی کہ ہاں یہ آپ کے لئے فیٹ بیٹھتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو پروائیڈ کروا دی جائیں گے آپ کی آئی ڈی پر یہاں پر اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو اپنا فوریڈ سروئنگ انجینئرنگ ہے بیسیکل اس میں دو پارٹ ہیں سروئنگ الگ آتا ہے اور انجینئرنگ الگ آتا ہے ایک ایک کر کے اپنا جو نوٹس دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ کو جو نوٹس پروائیڈ کروا جائیں گے تو اس ٹائپ کی ایک انڈیکس دی گئی ہوگی اب اس کے اپنے جو کلاسیس لیں گے وہ تین پارٹ میں لیں گے جس سے تھوڑا سمجھنے میں آسانی آ جائے پہلا پارٹ تو ہے فوریڈ روڈ اور بریزز اس کے بارے میں دیکھ لیں گے پھر اپنا پارٹ دیکھ لیں گے سروئنگ کے بارے میں اور لاسٹ میں دیکھ لیں گے فوریڈ انجینئرنگ جیسے میں انجینئرنگ میں کیا کہ جیسے مکان بنانا ہے مطلب فوریڈ روڈ وغیرہ اینٹ ہے گارہ ہے وغیرہ اس سے چلے گا تو سب سے پہلا اپنا جو حصہ ہے فوریڈ روڈ اور بریزز اس کو سمجھ لیتے ہیں یہ اپنا سب سے پہلا ہے اور اس میں دیکھ لیتے ہیں یہ کہ جو کشن آتے ہیں وہ سمپل سے کشن آ سکتے ہیں اپنے لئے تو پہلا اپنا آتا ہے مدہ کہ آخر روڈ ہوتا کیا ہے یعنی کہ یہ راستے ہوتے کیا تو راستے کا سیدھی چی بات ہے کہ اپنا کوئی بھی پوائنٹ اے ہے اگر ایک پوائنٹ سے ہمیں دوسرے پوائنٹ تک جانا ہے تو ہمیں ایک پیسے چاہیے ہوتا ہے ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے جس کے تھرو ہم جس کے ماتیم سے ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر جا سکیں اب ٹھیک ہے آج کل ہمارے ہاں سب کچھ پلین دکھتا ہے مطلب کیونکہ ہم نے پورے جنگلوں کو کاٹ دیا اس لئے ہمیں تھوڑے روٹ کی سمجھنے میں تھوڑے دکت ہو جاتی ہے لیکن اگر آج سے آپ ہزار سال پیچھے چلے جاؤ تو کیا ہوگا آپ اگر پورے چھتیس کڑ کو دیکھ لوگے تو میجورٹی ایسا ایریہ ہوگا جو پورا فورسٹ سے کور ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر جانے کے لئے پرانے جوانے میں جب راجہ ان کی پوری فوج کے ساتھ جاتے تھے تو وہ اقدرم ایسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ آرام سے پہنچ گئے آہاں ان کی جب فوج نکلتی تھی تو فوج سے پہلے ایک ٹولی الگی چھوٹی سی ملٹیا ہوتی تھی مطلب کہ ٹولی ہوتی تھی ان کا کام ہوتا تھا راستہ بنانا اگر انہیں یہاں سے یہاں جانا ہے تو وہ راستہ راستے کو صاف کرتے راستہ کھوٹتے پیڑوں کو کٹ کٹ کے اس ٹائپ سے بناتے ہوئی جاتے تھے مطلب انہیں راستہ ہے یعنی کہ روڈ پہلے بنانا پڑتا تھا تو روڈ کا مطلب کیا ہوا ایک پیسیج ہے ایک وے ہے جو آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک پہنچانے کا کام کرتا ہے اب آپ پہ چھتیس کھڑوالے ایسا تو نہیں کہ سیدھی سیدھی چھے فورسٹ روڈ کی ڈیفنیشن پوچھیں ایسا تو نا پوسیوال ہے اب اس کے تھوڑے ٹائپ دیکھ لیتے ہیں روڈ کے کونکہ کوششن آ سکتے ہیں تو وہ اپنے ٹائپ پہ آ سکتے ہیں تو جیسے ایک تو ہوتا ہے پرمنٹ روڈ پرمنٹ روڈ کا مطلب کیا ہے کہ اپنے روڈ بنایا ہے اور اسے ڈامر وغیرہ کر دیا جیسے اپنے بولتے ہیں یہ اپنا آل بیدہ روڈ ہے مطلب چاہے سردی ہو گرمی ہو بارس ہو کبھی بھی آپ اس پہ جا سکتے ہو دوسری ہوتے ہیں اپنے ٹیمپریری روڈ ٹیمپریری کا مطلب کہ بھئی جنگل ہے اپنا کافی بڑا ایریہ ہوتا ہے اب جنگل میں فوریسٹ ڈپارٹمنٹ میں سب ہو جو فوریسٹ گارڈ ہیں اب اس کے پاس کیا یا تو سائیکل ہے اسکوٹر ہے یا وہ لونہ وغیرہ کچھ لے کے وہ مرا ہوگا بھئی تو اب اس کو یہاں پر کیوال اسی کو موو کرنا ہے کوئی جدہ مومنٹ ہوتی نہیں ہے یہاں پر تو اتنے کم مومنٹ کے لیے کوئی اتنا ڈامر وغیرہ کا تو انویسٹمنٹ کریں گے نہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ٹیکٹر لے کے گئے اور وہاں کی جمین کو تھوڑا سمتل کر دیا اور ایک ٹائپ سے ایک ٹیمپریری راستہ بنا دیا جس سے آنے جانے میں تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے کبھی مانکے چلو جنگل میں آگ لگ گئی تو تیجی سے جانا ہو تو یہ روڈ ہیلپ کر دیتے ہیں اب انہ سیجنل یا ٹیمپریری کیوں بولا کیونکہ یہ جنرلی تو پوری سال چلتے ہیں لیکن جب بارس کا موسم آتا ہے تو یہ مٹی ہے گیلی ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پر اٹیکٹر وغیرہ یہ فس جاتے ہیں تو ایک ٹائپ سے بارس میں یہ بند ہوتے ہیں اور رمیننگ سال بھر چالو رہتے ہیں تو ایک ٹائپ سے یہ ٹیمپریری ہے جہاں جرورت پڑی وہی پہ بنا لیا مانکے چلو تو کوئی جنگل کا ایریہ تھا ایسا اور بڑے سی جنگل میں کوئی چھوٹے ایریہ میں پلانٹیسن کا کام چل رہا ہے تو وہاں پر ٹیکٹر وغیرہ لے کے جانا ہے پلانٹیسن مطلب سوڑی اور سو ہیکٹر کا ایریہ ہے تو پلانٹیسن وغیرہ کا برک تھوڑا لمبے ٹائم تک چلے گا تو ایسی کیس میں کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ٹائپ سے ٹیکٹر لے کے گا اور ایک چھوٹا سا ٹیمپری روڈ بنا دیا تو ایک ٹائپ سے موٹے طور پر ہم نے دیکھ لیا کہ روڈ دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں ایک ہے پرمانٹ اور دوسرا ٹیمپریری اس کے علاوہ اس کے اور بھی ٹائپ ہو سکتے ہیں جیسے اگر ہم اسے بارٹ لے کے روڈ جو ہے جو اپنا راستہ ہے وہ جنگل کے اندر ہے یا جنگل کے چاروں طرف ہیں انسائیڈ کا مطلب یہ انسائیڈ آف دا فوریسٹ اور پیریفیرل روڈ جیسے کی اگر یہ جنگل کا پیچ ہے کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ جنگل کی خاص کر کیا ہوتا ہے آپ نے فوریسٹ جنگل کی آپ کو بہت سنا ہوگا تو کیا ہے کہ باہر سے کسی نے اپنے کسان نے جیسے پرالی جلا دی آج کل جیسے پنجاب میں جلانا شروع ہے کسی نے یہاں پر پرالی جلا دی اور جل جل کے جنگل میں پہنچ گئی تو ایسا نہ ہو تو یہ جو روڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ جو یہاں پر راستہ بنا دیتے ہیں تو وہ ایک ابرود کا کام کر دیتے ہیں دوسرا اس جنگل کے چاروں طرف بننے سے ایک تو ادھر کے کسان انکروچمنٹ نہیں کر پاتے مطلب اتکرمل نہیں کر پاتے اور اس پر چاروں طرف سے گھوم کے جنگل کی رکھوالی کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا تو یہ ایک تو ہے پیریفیرل پیریفیرل مطلب اس کے چاروں طرف اور دوسرے ہوتے ہیں انسائیڈ جو جنگل کے اندر کے راستہ ہے تو ایک ٹائپ سے لوکیشن کے حساب سے یعنی کہ ان کی اسثتی کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ اپنے روڈ جنگل کے اندر والے ہیں جنگل کے چاروں طرف بھالے ہیں اب ان کا تیسرے ٹائپ کا کلاسیفیرل دیکھتے ہیں یہ سب سے اپنے لئے اس میں کیا ہے کہ ایک ٹائپ سے ہم بول سکتے ہیں کہ روڈ کا کس حساب کا یوز ہے اس کے حساب سے اب جیسے اپنے یہاں پر پڑھا یہ اپنے جو پرمانینٹ روڈ تھے یعنی یہ کیا ہے موٹر ایوال روڈ ہے جیس پر اپنی موٹر گالی ٹیکٹر ٹرک سب کچھ چل سکتا ہے یہ سب ہمیشہ مطلع all weather road دوسرے ہوتے ہیں جیپ اپنے دیکھا ہوگا جیسے مہندرہ کی جیپ آتی ہے جیپ کے ساتھ کیا ہوتا کہ اس کا جو پہیے ہوتے وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں کمپیر ٹو اپنے جو فور بیلر گاڑی ماروتی سوچ کی چیزیں اور اس کا ایکسل تھوڑا اوپر ہوتا مطلب یہ جیپ جو ہے وہ اوپر خاوڑ ایریا میں آرام سے چل سکتی ہے تو یہ ایک نمبر مطلب موٹرے روڈ مین روڈ ہے پھر یہاں سے سائیڈ میں مٹی کا ایک کچھ سا بنا دیا یہ اپنا ہو گیا جی پیول روڈ لیکن چوڑا ہے کافی اچھا چوڑا ہے آرام سے نکل سکتے ہیں تیسرا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس روڈ سے کہیں پگ ڈنڈی نکل گئی پگ ڈنڈی مطلب جیسے یہ جا رہا ہے تو اسے بول سائے ہم بیڈل پت بیڈل مطلب یہ اس کا آرام سے صبح سام انسپیکشن کے لیے چکڑ لگا لیتے ہیں اب کیونکہ اس پہ کافی سائیکل وغیرہ آرام سے لے چلے جاتے تو یہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے جنگل میں کچھ اور بھی ایسی ہوتی جو بلکل بلکل لاسٹ پگ ڈنڈی ہیں انہ بلکل ایسی ہیں جہاں سے وہ پیدل لی جا پاتا ہے یعنی پیدل آرام سے چل لیتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائیکل یا موٹر سائیکل سے چل پائے تو اس حساب سے بول سکتے ہیں ان کے یوج کے حساب سے چار ٹائپ کے روڈ پڑھ لیے ایک رکھ ہے کیونکہ کوششن اگر پوسیبل ہوا تو اسی سے آتے ہیں جیسے ایک ادھارڑ کے لیے اگر تم نارو پی بریڈل پت ایک ہی بات ہے برکل کا مطلب کیا ہوا برکس اپنی ایٹیں جو ہوتی ہیں برکس ہوتی برکل پت کا مطلب ایٹوں کو جمع جمع کر کے راستہ بنا دی جاتا ہے اور ایک ہے یہ ٹیل فور روڈ اس کا کوئی مطلب نہیں جو اس کا آنسر آرڈ نکالنا تھا آرڈ کو آؤٹ کرنا تھا جو عجیب ہو سے آؤٹ کر دو تو یہاں پر آنسر ہے وہ ٹیل فور روڈ نکال دیں گے اس کے بعد اب روڈ کے جو اپنا آپ کو ایک بات تو یہ سمجھ میں آگئی کہ روڈ کی ڈیفنیشن دوسرا آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ روڈ کتنے ٹائپ کے ہو سکتے ہیں اب تیسرا ان کا اپنا ایسو دیکھ لیتے ہیں وہ آئے روڈ کی سٹرکچر دیکھو چھتیس گڑ میں اگر کوششن آ سکتا تو ایک سمپل چا کوششن ہے جو آ سکتا ہے وہ ہے کہ روڈ کی جو اپنی سٹرکچر ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں تو اسے بولتا ہے روڈ پریجم جیسے آپ نے ٹینتھ ٹویلتھ کے اگزام میں اگر بائیلوجی ہوگا تو آپ نے ہاتھ پیروں کی بنائے ہوں گے یا پیوڑوں کے ڈائیگرام بنائے ہوں گے اور ان کے نیچے لکھا جاتا تھا ٹی پریجم اسے روڈ پریجم بولا جاتا ہے اب کیونکہ اپنے جو روڈ ہے آپ کو معلوم ہے آج کے ٹائم پہ جو جنگل ہیں یا ون بول لو یہ کہیں پلین ایریہ میں نہیں ہے کیونکہ پلین ایریہ میں پیڑوں کو کٹ کر کے ساف کر چکے ہیں تو آج کے ٹائم جنگل بنے بچے ہوئے ہیں وہ ہیں انڈولیٹنگ مطلب اوچ نیچ والی جگہ پہ جہاں ڈھلان وغیر ہے تو اسی لئے جب بھی اپنا روڈ پریجم بنایا جاتا ہے تو اسی ٹائپ سے جمین کو پہل بنا دی جاتا ہے اس ٹائپ پر ڈھل ہوئے جیسی یہاں پر میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل بتا رہا ہوں تھوڑا ہلکا س جب ایسی ڈھلان ہوتا ہے تو آپ روڈ بنا ہوگے تو کیسے بنا ہوگے تو کیا کروگے کہ ادھر کی سائیڈ سے مٹی کو یہاں سے کاٹ ہوگے اور اس سائیڈ میں جمع کر دو گے تو اسے کیا بولیں گے یہاں پر سلوپ مطلب ڈھلان ہوگا تو اسے بولیں کٹ سلوپ مطلب وہاں سے کاٹا ہے تو اس لئے بول دیا اسے کٹ سلوپ اور کیونکہ کٹ کے یہاں پر جمع کی اس سٹرکچر کو دھیان دیتے ہیں اب ایک بار اپنے یہ کرنے کے بعد یہاں پر روڈ تو بنا دیا لیکن پلین مٹی کر دی یہاں پر ایک راستہ سا بنا دیا لیکن ٹیمپریری کے اوپر دامر ڈالیں گے آپ نے اکثر روڈوں کے پاس دکھا ہوگا کہ جب بھی ایسے روڈ بنتے ہیں ایسے اپنے مان کے چلو اسے پلین بنا لیا تو اپنے جو روڈ ہوتے ہیں وہ بلکل ایسے نہیں ہوتا دامر یہاں سے ہوتا یہ لگوا کہ یہاں سے شروع ہوگا یہاں پر کچھ area چھوڑا جاتا ہے یہ جو area چھوڑا جاتا اور یہ جو روڈ کی سٹرکچر ہے یہ والا پارٹ ہے اس کو بولا جاتا ہے چیمبر تو بس ایک یاد رکھو آپ سے کوئی کوششن آئے گا تو وہ سیدھا پوچھے گا آپ سے روڈ بریجم کیا ہے اور اگر آپ کو اتنا پڑھنا ہے تو آگے نکل جاؤ اگر تھوڑا اور ڈیٹل دیکھنا ہے تو آپ یہ دیہان رکھ لو ایک طرف ہے کٹ سلوپ دوسری ہے پھل سلوپ تیسرہ ٹار میں چیمبر اور چوتھا ہے سولڈر اس سے زیادہ آپ سے کوئی کوششن پوچھ نہ سکے اب روڈ کے ساتھ کئی بار چھوٹے موٹے ایسو اور جاتے ہیں جیسی یہ تمیل لڑو والوں نے کوششن پوچھ لیا تو یہاں پر ڈسکس کر لیتے ادھر بار اپنے لیے جروری نہیں ہے سیکنڈ ایک بات ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے جن سے آپ کوششن کی پریکٹس کر پائیں تو وہ کیا ہے یا پیٹی 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 بان یا ادھر جو بھی بکس ہیں اور یہ سبھی بکس کہیں ایک ڈیپ لیوال ہے کافی اچھا خاص لیوال ہے اور آپ کے پیٹی پیٹی کروگے کوششن نہیں بنیں گے دیپریشن میں جاؤ گے تو اسی لئے تھوڑی بہت چیزیں ہے اگر مل رہی موڑتے ہیں تو ان کی ایک سائیڈ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی اٹھی ہوئی ہوتی ہے یہ اٹھی ہوئی جو ایریہ ہے اسے کیا بولا جاتا ہے پھر انہوں نے چار ٹرم دے دیئے ایک بولا چیمبر دوسرا بولا برم تیسرا سپر وی 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 چوتھا گریڈینٹ چار چیمبر نیچے والا یہ رہا اپنے سولڈر تو چیمبر تو سمجھ میں آگیا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ روڈ کے کنارے جیسے پانی وغیرہ ڈھلان پہ ہو اور پانی کو ہمیں ادھر نہ جا کر کہ کوئی ڈائریکشن دینا ہو تو روڈ کے کنارے کبھی چھوٹی کوششن میں پوچھ جب روڈ ٹلٹ ہوتا تو یہ اپنے سنٹری فیوگل فورس مطلب کہ جب اپنی گاڑی ادھر سے تیجی سے آئے گی اور اگر یہ اونچائے سے سنٹری فیوگل کو کنٹرول نہیں کریں تو یہ سیدھا ادھر کون جائے گی تو اسے تھوڑا اٹھا پر ہو یعنی کہ آپ کا elevation کتنا ہے تو super elevation مطلب elevation کے بھی اوپر کا elevation ہے اور چوتھا term gradient اسے اور سمجھ لیتے ہیں gradient کا مطلب ہوتا ہے ڈھلان degree آپ نے دیکھا ہوگا روڈ اپنے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی انگل پہ جاتے ہیں نہیں کبھی روڈ اپنے اوپر کسی ٹیلے پہ چڑھ رہا ہے پھر اکثر جو روڈل روڈ ہوتی ہیں وہ اپنی اونچ نیچ ہوتی ہے تو gradient کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ سے اس پوائنٹ سے یہاں پر دیکھو گے تو یہ دیکھو گے کہ اس کا ڈھلان کتنا ہے پھر چڑھائی کتنی ہے ڈھلان کتنی ہے تو یہ ہی چلتا رہتا ہے تو gradient کا مطلب جو اس کا اونچ نہیں چاہی ہے وہ دیکھنا تو یہاں چار ٹرم تھے دیکھ اس اس سے جدہ آپ کے امیر ہے نہیں کہ کوئی کوئی کوششن پوچھ سکے وہ اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ آخر جو اپنے روڈ ہیں یا راستے ہیں ان کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے یہ جنرل view کے لیے اس میں کوئی پیجر کرنے جرورت نہیں اور نہ امید ہے کہ کبھی کوئی کوششن آئے گا except یہ چیز چھوڑ کے دیکھو راستے ہیں وہ تو صدی بات ہے کہ جنگل کے ایسی آریا جہاں تک آپ نہیں پہنچ پاتے تھے وہاں پر پہنچ نے کے لیے راستہ بنا دیتے جنگل سے اور یہ کیوال آپ ہی کے لیے راستہ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا means ایکسیڈنٹ کی پوری پروار جو ہے وہ ٹرین کی پٹری پکڑ کے جا رہا تھا اور پیچھے سے ٹرین آئی اور ایکسیڈنٹ کر دیا اور پندرہ ہاتھی بیس ہاتھی کی ڈیتھ ہو گئی تو آخر الیفینٹ اس پٹری پہ کیا رہے تھے کیونکہ جنگل میں کیا ہے جب لمبے پیسج ہوتے ہیں الیفینٹ کے وہ ایک الگ بات ہے ہم نے نیچرل کوریڈور کو برباد کیا لیکن اگر بیسی بھی دیکھ لیا جا تو جنگل کے جو راستے ہوتے وہ بہت ہی عجیب شی ہوتے چلنے کے لیے صحیح جگہ ملتی نہیں جب کی جو ٹرین کی پٹ رہی ہے وہ ایک ٹائپ سے سیدھ سا پیسج دیکھ جاتا ہے تو جنگل جانوار ہیں وہ بھی اس پیسج کو یوز کرنے لگتے ہیں اب جیسے یہاں پر ایلیفینٹ ہے اگر یہ جنگل روڈ ہوتا ٹریفک جیدھ نہیں ہوتا تو سیدھی کو یوز کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار جیسے گر میں جاؤ یا لائن یہ جو پروژک ٹائگر وغیرہ کے ایریا میں چلے جاؤ مطلب پکنک کے لیے تو جو وہاں پر فوریسٹ روڈ ہے کئی بار جو اپنے ٹائگر ہے لائن ہے کبھی گر کے کنیکٹویٹی مل جاتی ہے تو کبھی کوئی بیمار ہو گیا تو اس ٹائپ کی چیزیں چلتی رہتی چیزیں پڑھ لینا یہ ڈسکس کرنے کا مددہ نہیں آگے بھی ایسی چیزیں جن کا کوئی ایسو نہیں جنہیں آپ پڑھ سمجھ سکتے ہو تو انہیں بولنے کی یہاں پر بلکل سکیپ کر دیں گے اور مین مددہ پہ آئیں مین مددہ یہاں پر اپنا یہ ہے کہ اس ٹائپ کے جو روڈز ہوتے ہیں وہ کیا کہ اکثر کبھی اس کمپارٹمنٹ میں آگ لگ گئی تو آگ لگتی جائے گی اور پورے ایریا کو جلا ڈالے گی تو جنگل میں اگر کوئی اس ٹائپ کی ٹیمپری روڈ ہے تو کمپارٹمنٹ کی آگ کو نہیں پہنچنے دے گی جب آگ ادھر سے ادھر نہیں پہنچ گی تو کیا ہوگا ایک ٹائپ سے یہ آگ ادھر کی بچی رہے گی اور اس کا بینی فٹ ہوگا کہ آگ زیادہ سپریڈ نہیں ہوگی آگ رک جائے گی تو ایک ٹائپ سے یہ بینی فٹ ہے روڈ کا کچھ گھاٹا بھی ہے گھاٹا یہ کہ لوگ پہلے وہ ایریا جہاں تک پہلے نہیں پہنچ پاتے تھے اب وہ پہنچ نے لگے ہیں اس کا ایک ریجلٹ یہ ہوتا ہے کون ایریا میں بھی لکڑی کی کٹ آئی ہے آدھ باسیوں کو بھی موڈنائیزیسن کے نام پر انہیں بھی بتا دیا جائے گا بھائی یہ ہے وہ ہے کرو تو ان کا جو کلچر ہے وہ اپنے کلچر کو تھوڑا ہین سمجھنے لگتے ہیں اور وہ بھی سپٹ ہو جاتے اربان والوں کی طرف تو اس ٹائپ سے ٹرائبل کلچر کو خطرہ ہو جاتا ہے پولیوشن ہے پولیوشن ہے پلاسٹک ہے وہ بھی جہاں پہلے نہیں پہنچ پا رہے تھے وہاں بھی پہنچ نہیں لگتے یہ ساری چیز ہے لوس والی ہیں اب یہاں پر ہم نے کیا دیکھ لیا ایک تو سمجھ لیا اپنا فوریس روڈ اب اپنا اگلا پارٹ بچا وہ ہے اپنا بریج کا بریج کا مطلب پول کیونکہ روڈ کیلئے کیا ہے کہ روڈ ایک پوائنٹ سے بھی پوائنٹ سکتو جانے کا راستہ دیتے ہیں لیکن راستہ میں کئی بار کچھ اس ٹائپ کی جیولوجیکل یعنی کی بھوک سائٹ سے اس سائٹ نہیں پہنچ سکتے تو ان کو کم کرنا یعنی کی اس پوائنٹ کو جوڑ دینا جیسے آپ کے دو ہات لمبے ہوں اور انہیں اکساد کر دینا اس کو بولتے بریج کر دینا مطلب دونوں کناروں کو جو لمبے لمبے تھے انہیں پکڑ کے اکساد کر دیا مطلب جو بیچ کی دوری تھی وہ ختم کر دی تو اسے کی بریج کر تو اب فوریسٹ روڈ کی بعد سیکنڈ پارٹ اپنا کے آئے گا بریج اب یہاں پر بریج کا فنکسن تو جانتے ہو اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ٹائپ جو ہے اسے سمجھ جرور ہے جنگل پانی تھوڑا وہاں پر چھوٹے موٹے جھرنے چھلنے لگتے ہیں اور ریمیننگ سال بار زیادہ کوئی پانی رہتا نہیں ہے تو ایسے کیس میں آپ وہاں پر کوئی بڑا سا پل تو نہیں بنا سکتے کیونکہ کوئی 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 جتنے دھول نہیں ہے اس سے مجیرے پھوڑ دیے تو ایسے کیس میں کیا کرو گے آپ کہ آپ کا جیسے یہاں سے جو روڈ آرہا تھا پس یہاں پر کیونکہ سیدھا سیدھا روڈ رائے گا تو آپ کو پتہ ہے جیسے اپنے روڈ ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے تو اگر پانی وہاں سے آئے گا برسات کے ٹائم پہ تو نیچے کی جو روڈ کی نیچے کی مٹی ہوتی اسے گلا کر بہہی لے جائی تو یہ اپنا روڈ ہے وہ خراب ہو جائے گا چوٹ جائے گا کچھ ٹائم بعد تو اس کیس میں کیا کرتے ہیں کہ جہاں پر پانی کام ہے کبھی سیزن میں برسات کے ٹائم پہ تھوڑا بہت پانی آتا ہے تو وہاں یہ جو روڈ ڈالا جاتا ہے اسے تھوڑا موٹا کر دیا جاتا اور ہلکا نیچے تھوڑا نیچائی دے کے موٹا کر دیا جاتا ہے اور سیمنٹ وغیرہ بھان دیا تو اسے ہم بولتے ہیں فوڈ یہ فوڈ فوڈ کلا نہیں ہے فوڈ ہوتا کے لئے یہ فوڈ ہے جیسے یہ پکچر جو ہے وہ اترہ کھنٹ کی ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ برسات ہوئی تو اس ٹائم پر جھرنے چلنے لگے ادربائز تو جھرنے چلیں گے نہیں تو ایسی کیسے میں کیا کیا جائے یہاں پر پل تھوڑی بنا ہوگے تو پھر کیا کرتے کہ یہاں کا جو روڈ ہے وہ تھوڑا پککا بنا دی جاتا اور ہلکا سا گہرائی دی جاتی جس پانی آرام سے روڈ کی اوپر سے نکل جائے یہ پانی یہاں بھرا نہ رہے کیونکہ بھرا رائے دیرے دیرے وہ نیچے کو پر کلیٹ ہوگا روڈ کی نیچے کی جو سر فیس ہے اس کو دیرے دیرے کم جوڑ کرے گا پہلی بات سمجھ میں آگئی کہ پھوڑ کیا ہوتے ہیں پھوڑ ایک ٹائپ سے بریج ہے لوگوں کنفیوجن ہو جاتا ہے کہ پھوڑ روڈ ہے بریج جب آپ کو بریج میں پڑھ آیا جا رہا تو یہ بریج ہی ہے اب مان لو اپنا جو پانی کا لیول ہے اسے تھوڑا اور بڑا تو مان کی چلو اوپر دو چار پہلیوں کا واتر سیڈ ہے وہاں سال میں سات اٹھ مہینے پانی آتا رہتا لیکن پانی بہت بڑا نہیں ہے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے والی پولیا بنانی پڑے تو کیا کر سکتے ہو بس اپنا جو پھوڑ تھا بھائی ہے تھوڑا اسے اور موٹا بنائیں گے اور تھوڑا ہلکا نیچ آئی سال لے آ جائیں گے اسے کیا بولنگے کوج بے یہ فورڈ کے کمپیر میں کیا ڈیفرینس ہے ایک تو یہاں پر وارٹ لیویل بڑھ گیا جہاں فورڈ میں کبھی دو چار تھوڑا بہت پانی آتا تھا یہاں پر تھوڑا زیادہ آرہا دوسرا یہاں پر جو روڈ ہے وہ تھوڑا نیچے ڈیب میں جا کر آجائے تو یہ اکثر اس ٹائپ کے کوجوے مل جاتے ہیں اور بیسے بڑھیا بھی لگتا ہے جب اس پیسے گھوم کے پانی پشا لگتے ہوئے دونوں سائٹ سے جاتے تو اچھا لگتا ہے تو یہ دوسرا آگیا کوجوے اب مان لو پانی کا لیول اور بڑھ گیا اب دیکھو فورڈ اور فورڈ اور یہ کوجوے آپ کیوں بنا رہے ہیں اس لئے بنا رہے کیونکہ دیکھو پانی کا لیول اتنا ہے کہ آپ آرام سے پاس کر سکتے ہیں تو بڑی انویسٹمنٹ کی جرورت نہیں ہے پیسے بچا رہے جہاں جرورت ہی نہیں ہے تو کیوں بنائے تیسری میں پانی کا لیول اور بڑھ دیتے ہیں اسے بولتے ہیں روڈ ڈیم اب روڈ ڈیم کیوں بناتے ہیں جیسی کہ پانی تو تھوڑا بڑھ گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بہت جیتا تھا کم رہتا ہے یہ پر تھوڑا جیتا دکھ رہا اتنا نہیں ہوتا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اپن آرام سے گاڑی سے نکال گاڑی آرام سے نکل آتی اتنے کوئی بڑھا حیثو نہیں ہے لیکن اپن یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پانی جا رہا ہے یہ برباد نہ ہو یہ جمین میں اور پرکولیٹ ہو یہاں پانی ایک جنگلی جانوروں کو خاص کر گریوں میں پانی پینی کے لیے ایوائی لیبل ہو جائے گا تو اسے بولتے ہیں اپن فوڑ روڈ ڈیم یہاں پر کیا کیا جائے گا کہ ایک ٹائپ سے ڈیم بنا دیا جاتا پول بنا دیا جاتا ہے لیکن یہ پول اس ٹائپ اوپڑ سے نکل جائے گا اس میں بیچ بیچ میں خونٹی لگا دیتے اس لیے کہ جب یہ اس ٹائپ سے گاڑی والا آرہا تو اس پتہ پڑ جائے کہ کنارہ کدھا رہے نہیں تو پتہ پڑ کہ وہ کبھی باریس ہو گئی پتہ نہیں پڑ نکل رہا تھا اور سیدھا ادھر کون گیا تو یہ رہا اپنا فوڈ ہے بینی فٹ کیا اس کا اس ایریا میں تھوڑا پانی میں نے جیسے بولا یہاں پانی اپن کو کیوں دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پر انہیں یہ ڈیم سا بنا کر کے پانی کو بھرا گیا ہے پانی کو بھرا کر جس سے پانی یہاں پر جمین میں جیتا سے جیتا پر گرمیوں کے لئے بچا رہے ادھر بھائی اتنا پانی دکھتا نہیں ہے یہاں پر اب مال لو پانی کا لیول آپ اور بڑھا دیں کئی بار جب اور بڑھا دیں گے پھر تو آپ کو بریجی بنانا پڑے بات لیکن ایک کس اور ہوتا ہے جیسے خاص کر پھاری لے ایریا میں جہاں ایک جو پیسیج ہے دونوں کناروں کا وہ بہت بڑا نہیں ہے چھوٹی موٹی ہے لیکن وہاں پر اپنے کچھ نیچے نہیں بنانا چاہتے تو اس ٹائپ کی وڈن بریج بنا لیتے سیمپل سی بڈن بیج لکڑی بگر لگا کر اس میں آگے ایک بریج جو راتا ہے سسپنس بریج آپ لوگوں میں زیادہ تر جھولا سنا ہوگا ریسی کیس میں ہے بہت ساری جگہ اپنے ہاں اس ٹائپ کے بریج ہیں ٹیم س ندی میں لندن میں بنا بھو بھی سسپنس بریج ہے اس میں کرتے کیا ہے کہ مان کے چلو آپ کے پاس جو پیس جگہ ہے وہ اتنی گہری ہے یا یہاں پر پانی آتا وہ اتنی سپیڈ میں آتا ہے کہ یہاں بیچ میں پیلر بنانا پوزیول نہیں ہے تو آپ کیا کروگے کہ دونوں سائیڈ پر دو پیلر بناوگے اور یہ پیلر کو اس ٹائپ سے کیول کی مادی سے اپنے جو بریج ہے اسے لٹکا دوگے اور پھر یہ سسپنس مطلب اس ٹائپ کی ہوریجون کیول سے لٹکا رہے گا آپ کو ایک کونس سمجھ چاہیئے بس کہ یہ سسپنس بریج کا مطلب کیا سسپن سسپنس کا مطلب بیچ میں جھول رہا بس یہ اتنا یاد رکھو کہ سسپنس بریج بھی کچھ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ہوتا کیا پتہ ہی نہیں ہے تو سسپنس بریج بس سنا سنا سا لگ رہا کام ہو گیا بس یہ یاد رکھو کہ پورا اس میں کیولی ہوتی ہے بریج بریج یہ آئریس بریج جس اپنے بول دیتے ہیں چھوٹی موٹی پولیا بنا دیتے ہیں گھروں پہ مطلب چھوٹی موٹی ندی ہے تو اکثر آئریس بریج مل جاتا آئریس بریج اور آگے ایک اور آئے گا تو اس میں اور اس میں ایک ہی ڈیفرینس ہے جیسے یہ اپنا پھانٹ دیکھ رہا بولتے ہیں ندی کی چوڑائی اگر یہ ندی کی چوڑائی جو ہے وہ لگوک سی میٹر یا اس سے جیدہ ہے مطلب اس کا جو اسپان ہے وہ کم سکم سات میٹر سے چوڑا ہے تا بھی اپنے آئریس بریج کو بناتے ہیں اب اگر وہ سات سے نیچ ہے بہت ہی چھوٹا ہے تو ہوگا سات کے نیچ کا مطلب سمجھ رہے کہ آپ نے یہاں پر ایک کناری پہ جاگا دوسرے پہ کیونکہ لگوک ان کے بیچ تین میٹر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ یہاں اور یہاں اور بیچ میں کچھ یہ بہت چھوٹا ہے مطلب اتنا ڈھونگ دھتورہ بڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آئی رس بریج ہم بناتے ہیں کہ دو کناروں کے بیچ دوری وہ سات میٹر سے جیدہ ہو بس اسی چیز کو یاد رکھو اور آپ کو سمجھ پھولیا ہو جاتی ہے یہ کلوائٹ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے آئی رس بریج نہ بول کے سی بھی کلوائٹ پھولا جاتا ہے اپنا اکثر ایسی کلوائٹ کو دیکھتے ہے کلوائٹ کا مطلب ایسا پائپ ڈال دیا اور اپنا جو بھی ہے روڈ اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ چار میٹر یا اس سے نیچے کی ہے تب ہم اس بولتے ہیں کلوائٹ کلوائٹ کے کچھ بھی ٹائپ ہو سکتے ہیں جیسے کی پائپ کلوائٹ ہے یہ باکس کلوائٹ ہے یہ آرچ کلوائٹ ہے آرچ کا مطلب اس ٹائپ کے تیر جیسے بنانا تو ایسے تین چار ان کے اور بھی ٹائپ ہوتے ہیں زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہیں آپ بول سکتے ہو کہ یہ باکس کلوائٹ میں چوڑ آئی تو چار میٹر سے زیادہ دیکھ سکتے بھولیں کلوائٹ نہیں بھولیں اور پھر بیسے بھی آپ سے اگزام میں پکچر نہیں پوچھا جائے گا وہاں پر آپ کو سات میٹر رکھ رکھ سات میٹر سے اوپر ہے لگا دو آئرس بریج اور چار میٹر یا اس سے نیچے ہے تو لگا دو کلوائٹ اس کے علاوہ کچھ اور بریج ہے جس میں ایک ہے کینٹی لیور بریج کینٹی لیور کا مطلب اپنی تراجو ہوتی ہے تراجو میں کیا ہوتا ہے جیسے اپنی نیای کی ریوی بنی ہوتی ہیں یہاں پر تراجو میں یہ رہا بٹن اور اپنا ویٹ دونوں طرف بجن رہا تو یہ بیچ میں پریس کرتا ہے اور اس ٹائپ سے مینٹین کرے گا ادھر کا جو ویٹ ہے اور ادھر کا ویٹ دونوں برابر ہو جائیں پس سیم کونس پہ کام کرتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک ٹائپ سے ادھر کے ویٹ کو ادھر کے ویٹ کو مینٹین کرتا ہے آپ نیا کینٹی لیور کون سا ہے ہاوڑا بریج کی پیچر ہے اور بہت ساری ہے تو یہ کینٹی لیور بریج میں کون سی یہ کھا پر کرتے ہیں یہ دیکھو اگر ہم یہاں ندی کے کنارے اس ٹائپ کے ہم اسٹرکچر بنا رہے اس کا مطلب کیا ہے یہ کینٹی زیادہ نہیں ہو کیونکہ اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو یہاں پر پول پہ ایرو جن بھی ہوگا اور پریسر جاتا ہے دوسرا اس کی جو ویٹھ ہے ندی کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اب دیکھو اگر ندی کی ویٹھ بہت زیادہ ہے تو وہاں پر آپ سسپینس بریج بنانا possible ہی نہیں ہوتا تو بیسی کیس میں آپ پھر کینٹی لیور بریج پہ ہی جانا پڑتا مجبوری ہو جاتی کینٹی لیور بریج بنانا لیکن یہ کینٹی لیور بریج بھی کیوں بناتے ہیں اس میں یہ ہوتا کہ ندی میں بھی جو سپیڈ ہم تھوڑا ویری سن ہوتی ہے جہاں پر یہ سینٹر میں سپیڈ جاتا ہے تو وہاں پر یہ پول بنانے سے یعنی پیلر بنانے سے بچ جاتے ہیں اور پھر کم سپیڈ والے ایریا میں پیلر بنا ندی کو پار کر لیتے ہیں پارک تو اس میں کیا ایک روڈ جو اپنا ہے وہ بلکل سیدھا جاتا ہے اور یہاں پر جو سسپین سن ہے وہ اوپر سسپین ڈر نیچے اس ٹائپ کے پیلر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اپنے جو روڈ کے ٹائپ تھے وہ یہ اپنے جو بریج کے ٹائپ تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے اس سے جیدہ دیکھو دنیا میں ہزار ٹائپ کے بریج ہے سب پہ پہ پی اپنے جو کوششن آتے ہیں وہ اتنی سے اناف ہیں آ جاتے اتنی میں اب پہلے کوششن ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسی یہاں پر پی سر فیس آف روڈ ہیوی آ اس پان آ نوٹ مو نوٹ مو دین سی ون میٹر انہوں 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 کہنا یہ ہے کہ کوئی ندی ہے اس کے جو بیچ کا جو اس پان ہے یہ جو ہے وہ سات میٹر سے جیدہ نہیں ہے مطلب سات میٹر یا اس سے نیچ ہے تو آپ کیا بناو اب دیکھو یہاں پر ایک تو آت آپ سیمپل وڈن بریج آئیرس بریج کے لئے کیا کنڈیشن ہے سات میٹر کے اوپر مور دین سی میٹر اس کی کنڈیشن پڑھ دینا آپ نوٹ میں مور دین سی میٹر ہے اب کینٹی لیور بریج کے پہلے چار بریج کے نام دیکھ لیتے ایک تو ہے یہ رہ اپنا آئیرس بریج اس کے لئے کنڈیشن کیا ہے سی میٹر سے اوپر کا یہ تو بولا ہے سی میٹر یعنی سات میٹر یا اس سے نیچے ہے مطلب سی نیچے ہے جب اس سی اوپر کچھ یہ تو ختم دوسرا ہے کینٹی لیور بریج بنایا جاتا ہے بہت زیادہ ہاورا میں کیوں بنایا کہ وہاں جب تین تین چار چار کلومیٹر کے ندیوں کی چھوڑائی ہو جاتی تب بناتے ہیں یہ سٹرکچرڈ بیم بریج یہ تو بھئی یہ سات میٹر سے نیچے کیون بڑی لگائیں گے یہ تو اپنے میٹر جیسے پیلر بنا رہا ہے تو یہ پر اپنا ایک ہی سا اپسن سہی سے جم تا ہے وہ اپنا سیمپل بڑن بریج ہو سکتا ہے دو میٹر کا ہو تین میٹر کا ہو تو ان کے لیے یہ تھوڑی لے کے آنگے لکڑی پھٹے ڈالیں گے اور کام ہو جاتا ہے تو اپنے یہاں سیمپل بڑن بریج کا آنسر رہے گا اور دیکھ لیتے ہیں دا کنکریٹ اسٹرکچر کنسٹرکٹڈ ایک روز دا اسٹریم بیڈ آف سیجن اسٹریم ان کا کہنا کیا ہے کہ ہم نے کنکریٹ کی یعنی کی سیمنٹ کی اسٹرکچر بنائی ہے اور جو ندی اسٹری اسٹریم بیڈ اسٹریم کا مطلب کیا ہوتا کوئی ندی یا نالا جو اپنا پانی ہے پانی کو کیا بولتے پانی کا دھارہ کو بولا جاتا ہے اسٹریم بیڈ کا مطلب اس کا نیچے یعنی کہ جو ندی بہر رہی اس کا تل جو تل ہے وہ ہے بیڈ یہ اسٹریم بیڈ اب یہ بولا کہ ہم نے کنکریٹ کی اسٹریم بیڈ سے اکھے ہوئے مطلب اوپر سے پانی جا رہا اور اس کے نیچے سے اس نے ایسی کنکریٹ کی اسٹریم بنا دی کیونکہ یہ جو ندی ہے پانی جو اسٹریم ہے پرماننٹ نہیں ہے تو اس اسٹرکچر کو ہم کیا بولتے ہے پہلا ہے کو جو چھوڑی تو کیونکہ اسے بعد میں دیکھیں پہلا ہے آرچ بریج اب یہ آرچ بریج ہے تو آرچ بریج کا یہاں پر اسٹریم ہے اس کا نیچے بیس پہ تو ہم نے کچھ کنکریٹ کا بنا ہی نہیں تو اوپر ہی اوپر چلا گیا تو یہ ختم بریج یہ رہا بریج ایک ٹائپ سے سسپینس بریج ہی ہے انہوں نے کیا بولا کہ یہ وائر ہے یہ روپ ہے اور ایک بریج بنا دیا اب اس میں یہ نیچے سٹریم تھی اس کا کیا لینا دینا اس سٹریم بیٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تو اپنا یہ بھی ختم تیس اپنا کوزوے ہے وہ کوزوے میں کیا بناتے ہیں یہ اپنی سیجنل سٹریم ہوتے اور اسی کا جو بیس ہوتا ہے بیڈ مطلب تل اس کا جس پہ ندی کا تل ہے اس ٹیم جو اپنی دھارہ ہے اس کا نیچے کا تل ہے تو اس پہ آپ کنکریٹ کی سٹرکچر بنا دیتے ہیں تو یہاں کوشن یہ پوچھ رہا تھا وہ کیا پوچھ چاہتا تھا وہ کوش بے آنسر میں پوچھ رہا تھا اب یہاں تک اپنا جو فوریسٹ روڈ اور بریج ہے اس میں اگر کوئی کنفیوزن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈائریکٹ اور کیونکہ یہ ویڈیو ڈائریکٹ آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا تو تھوڑا دیکھ لینا ایک بار ریویو دینا کس ٹائپ سے ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایڈیٹنگ کی پروسیس میں نہ جا کے سیدھے ویڈیو پروائیڈ کروا دیے جائیں